ہیلو اینڈ بخیر راگلی ٹوال آف یو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہیں ڈیبیٹ ویت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے بڑی دو امپورٹنٹ خبریں ہیں مطلب جیو پولیٹکس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو ایک کانفلیکٹ آیا تھا اس وقت نجر کے قتل پہ جو ایک خالستان مومنٹ کے ان میں سے سپورٹرز میں سے تھے کارکن تھے ان کے تو اس کے بعد خیر بڑی لے دے ہوئی اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ کافی ایک دوسرے کو میں کہوں گا ایک دوسرے کے خلاف بڑے سارے ایکشنز لیا گیا ڈیبلومیٹک فرنٹ پہ وہ والیکن ابھی یو ایس کا جو وہاں پہ ایک بنو جی رہتے ہیں وہ بھی خالستان مومنٹ کے سپورٹر بلکی لیڈرز میں سے ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر آئی اور اس پہ ایک آدمی آرسٹ ہوا چیک ریپبلک میں نکل گپتا آہ ہے وہ غرفتار ہوئے ہیں اب آگے کیا چیزیں ہو سکتی کیونکہ آہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی ٹونٹی میں یہ بات جو بائیڈن نے نریزنہ مودی جی کے ساتھ آہ یہ ایشو ریس کیا تھا لیکن غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ اندر ہی اندر آہ سیٹلمنٹ ہو جائے کیونکہ آہ وہ اب بھی کہتا ہے کہ ہم بڑے آہ ٹرسٹڈ آلائز ہیں بہت کلوس فرنڈ ہیں اور اس میں بات میں کوئی ڈاؤٹ ہے بھی نہیں خیر اس ایشو کے اوپر بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلیکٹ ہے اس میں بھی آہ ایک تو خیر سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایک جنگ بندی ہوئی ہے جنگ روکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو این جی اے میں جو ایک ریزولوشن آیا ہے گولان ہائٹس کے حوالے سے اس پہ اندرستان نے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا ہے میں خیال یہ بھی ایک بہت بڑی ڈولپمنٹ ہے آہ سیریا کے ساتھ تو تعلقات ہوں گے جو ہوں گے انڈیا کے لیکن یقیناً اسرائیل کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں تو خیر آہ یہ کیا کہانی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور بات کرنے کے لئے میں جوائن کر رہا ہوں سینئر انیلسٹ فوم انڈیا آہ ڈاکٹر ابشک مشرا صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو ورمچ فور جوائننگ مائی شو ڈاکٹر صاحب تینکیو ورمچ آپ کے ٹائم کا آہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز آہ نکل گپتہ کے حوالے سے پہلے ہم کینیڈا والے ایشو آہ کیونکہ سٹوری وہیں سے شروع ہوئی جون میں جو کچھ ہوا لیکن پھر جب آہ جی ٹونٹی ہوا تو وہاں پہ آہ یہ مسئلہ کھلا اور میرے خیال میں یہ میں کہوں گا کہ میڈیا میں بھی آیا اور عام پبلک تک بھی یہ ایشو آیا اب پیچ میں امریکن جو نیشنل ہے اس کے حوالے سے امریکہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ٹریس کی کیسا کچھ ہونے والا تھا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا انڈیا نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرتے نہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس طرح کرتی ہے نہ ہمارا کوئی اس طرح کا ریت ریواج ہے کہ ہم ایسی کچھ چیز کرتے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں فکر بھائی بڑھا اچھا ٹاپک اٹھایا آپ نے اس سے ویسٹ کو یہ ایک بات دیکھیں تین لیگل ہی اس کو انیلائز کرتے ہیں جیو پورٹیکل ہی انیلائز کرتے ہیں تین ایشو ہیں آپ ویسٹرن ڈیموکرسی کا جو مینیفیسٹیشن ہے دنیا بر میں اس کا کیا فارم ہوگا کہ اوسامہ بن لادن کو جہاں چاہو مارو گدافی کو بھلے وہ ہیڈ of the state ہو نکال کے مارو جو صدام حسین ہے تو برباد کر دو دیش کو یہ سب allowed ہے targeted killing کے نام پہ ٹھیک ہے نا یہ لوگ so called America کے دشمن تھے so called war یہ کیا تھا یہ war against no no war against terror plus weapons of mass destruction جو آس تک ملا نہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کیوں مارا ان لوگوں کو کیوں ان ان کو اپنا ٹارگیٹ بنایا اسامہ بن لادن کو کیوں مارا کیونکہ اسامہ بن لادن وہ باتیں کہتا تھا جو American interest کو secure کو کو سوٹ نہیں کرتی تھی یا American national کو پروٹیکشنل نہیں دیتی تھی یا American soil کو وہ attack کر رہے تھے یہ انکارت بنا کیوں نہیں اور کسی کو مارا چاہیے کسی بھی طریقے کے international relation میں مگر principle of good faith جو ہے وہ basic element international relation کا آپ جو ہے پننو کو مارنے کی کوشش کی گئی کسی سنت مہتما کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی اگر مالی جی انڈیا involved ہے دو possibility ھینڈیا involved نہیں ہے وہ تو موقف ہو گیا government کا انہوں نے clear کر دیا کہ ہم investigate کرے گے مالی جیگہ انڈیا involved ہے تو کس کو مار رہا ہے کس کو مارنے کی ایٹم کر رہا پننو نے open دھمکی دیئے آپ نے آج تک اس کے گیسٹ میں لیکل کاروائی نہیں کرے بلکل اگر آپ پننو کو لیگلی ارسٹ کر دیتے تو یہ بات ہی نہیں آتی آپ جب دنیا کو یہ کہتے ہو کہ you cannot let your soil to be used for the اور against the American interest تو آپ خود بھی کیوں نہیں apply کرتے ہو پننو کہہ رہا ہمیں کو توڑیں گے خالصان بنوائیں گے پننو جو ہے وہ کہہ رہا ہم دو جار انیس میں ارے یہ انیس نومبر دو جار انیس کو دو جار تیس کو بلکل پتہ نہیں کیا گیا دھنکیا دیرہوڑ اور he is enjoying freedom of speech and expression international law کے اگر آپ rule of international law میں وشواس کرتے ہیں تو آپ کے لیے parameters دوسرے ہیں یعنی آپ کا دشمن تو یہ وہی بات ہو گئی جو انہوں نے کہا کیا نام ہے جائشنکر صاحب نے کی ویسٹ کا دشمن تو ساری دنیا کا دشمن وہ کہیں میں جا کے ماریں گے لیکن ہمارا دشمن یہ ہماری problem ہے اور وہ اگر ویسٹ میں آ گیا تو وہ دودھ سے دل گیا واشنگ مشین میں چلا گیا بھئی ہے وہ اب بڑا اچھا انسان بن گیا یعنی ویسٹ کی ڈرتی پہ کوئی بھی آدمی criminal نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اسامہ بن لادن نہیں ہو سکتا کسی آدمی کو اسامہ بن لادن ہونے کے لیے وہ میڈل ایس کے ریجن میں یا پاکستان میں ملنا ہوگا اگر یہ بیچارہ اسامہ بن لادن وہاں ملیا ہوتا تو یہ اس کو بھی کہہ لیتے ہیں کہ انہیں نسی غلطی نہیں ہے گوانٹا ناموں بے آپ چلاتے ہو امریکل انٹریسٹ کو کرنے کے نام پہ ابو غریب کا جو آپ کا عراق میں جو آپ نے انہیومن طریقے سے عراقی کو رکھا تھا آپ نے صدام حسین کو پریسیڈنٹ جو ہے اس کو جو بھی تھا he was a sitting president of the country اس کو آپ نے وہ کیا execute کیا judicial execution کی چونکہ وہ tribunal کسی بھی طریقے سے free and fair tribunal تو نہیں تھا بالکل سکر تو صدام حسین is any lesser than george bush اس کی زندگی کی value کم ہے یہ middle east اور west asia والے جو ہیں وہ جانور ہیں ان کی انسان کی value نہیں ہے تو آپ جب اگر یہ یہ آپ کی دھرتی پہ attack کر رہے ہیں جو بھی کارڑ ہو آپ اس کو مل بیٹھ کے بات کرو اگر آپ force کا سہارا لے رہے ہو کیونکہ وہ american interest کو attack کر رہا ہے تو آپ کے پاس تو ground نہیں ہے انڈیا کو یہ کہنے گا کہ تم کیوں مار رہے ہو کیونکہ یہ پننو کوئی businessmen تو نہیں ہے پننو کوئی religious teacher تو نہیں ہے پننو دھمکی دے رہا ہے کھلے ہم بھولا ہم خالیتان توڑ دیں گے آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ کیا آپ کی democracy کا double standard چلے گا کہ west کی democracy کے لیے کچھ اور ہوگا westerns لوگوں کے لیے freedom of speech کچھ اور ہوگا اور باقیوں کے لیے freedom of speech and expression کچھ اور ہوگا fiddle casters کو مارنے کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا یہ جو شے گیورا کو تھا آپ نے بولیویا میں جا کے مارا بیچارے کو تو جو آپ کی interest کو challenge کرے اس کو آپ کہتے ہیں bush کی باشا میں smoke them down اور smoke them up sorry hunt them down smoke them up باقی آپ سب کو توڑ دو باقی کسی کی کوئی value نہیں ہے اسی لیے rise of india is necessary میں نہیں مانتا کسی کو assassinate کرنا چاہیے to be honest کیوں assassinate کرو گے بھائی تو آپ اس کو prosecute کر دو نا تو assassination کی نوبت نہیں آئے گی right آپ انڈیا کے گھر ally ہو تو انڈیا کی territorial integrity کے بھی تو ally ہو نا اگر آپ انڈیا کو partner کہہ رہے ہو تو انڈیا کی territorial integrity تو آپ کا بھی purpose بنتی ہے کہ انڈیا کی territorial integrity کا کوئی وہ نہیں ہے مول نہیں ہے you cannot use democracy as an apparatus of international policy to twist the arm کہ ہم democracy کا charge لگا دیں گے کہ یہاں democracy نہیں ہے یہاں human rights نہیں ہے جی اچھا سر ایک چیز اور کہا یہ جاتا ہے مطلب ہم اسامہ بن الادن یا پھر اس طرح کی چیزوں کے اوپر جب وہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے کہ جی امریکہ نے کلم کلا کہتے ہیں ہم نے مار دیا یہ ہم نے مار دیا حالانکہ آپ کی بات میں بالکل ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ آپ سے اس بات پہ اگری ہوں کہ بھائی آپ کسی جگہ جا کے کسی کو اس طریقے سے نہ کریں وہ سادام حسین ہو وہ لیبیا کے محمد کذافی ہو وہ ایکس وائی زیڈ ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کہتے کہ ہمارا دشمن ہے وہ کہیں پہ بھی رہے گا ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اگر کسی اور کا ہے تو جب وہ کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں بھئی یہ تو آپ نے ساری وائل ایٹ کی ہے مطلب انٹرنیشنل لاس کو وائل ایٹ کیا لیکن یہ بات ہم امریکہ کو یا ویسٹ کو کیسے بتائیں گے کیسے سمجھائیں گے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال اور اہم مرحلہ ہے نہیں نہیں آپ ان کو سمجھا نہیں پائیں گے جیسے جیسے پاور میں ڈکلائن ہے گا خود سمجھیں گے جب آدمی طاقت میں ہوتا ہے نشے کی طاقت کے نشے میں اس کو آپ کہاں سمجھا پائیں گے وہ آدمی سمجھتا خود سے فکر بھائی آپ کسی کو آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتے جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہو بچہ بات اس کو چالیس سال میں سمجھ میں آگی جو آپ بھی سال میں بتا رہے ہوتے تھا وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا یار یار تو ان کو کیا پتا ہے دنیا کو آپ نے دیکھے وہ آپ کو اپنے سے شانت سمجھتا ہے اپنے کو آپ سے شانت سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے دنیا میں وہ ہی دیکھا ہے تو آپ نہیں سمجھا سکتے سمجھے گا جیسے جیسے ان کا جو ڈکلائن ہوگا بھئی آپ جارج بوش has odacity war on terror میں اس نے کہا پاکستان میں ایک فون کر کے کہتا ہے either you are with us or against us 2001 میں تو یہ کونسی بات ہوئی یہ کونسی بات ہوئی کہ ہمارا ساتھ دو نہیں تو تمہارا ساتھ جو ہے تمہارا انٹریسٹ ہمارا انٹریسٹ نہیں ہے ہم کیوں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کے لیے ہوگا اسامہ بلناتے ملے نہیں ہے بر پاکستان یہ گٹس نہیں دکھا پایا نہیں دکھا انپارچنیٹلی انپارچنیٹلی اس کو دکھانا چیز ہے کہ ہم نہیں جائیں گے افغانستان میں آپ جاؤ جو آپ کا میٹر ہے ہم آپ کو تٹسٹ بھومی کا نوائیں گے ہم ادھر سے آنے نہیں دیں گے بھلے کسی کو لیکن ہم نہیں جائیں گے یہ آپ اگر یہ ڈوپلیشٹ آپ بکوز کہ آپ کا انٹریسٹ تھا نا بکوز war on terror بیسکلی war on جہاد تھا جو بھئی لیٹڈ کو امریکہ میں اسامہ بن ناظر نے کہا تھا کہ میں اسلام کو سرنڈر کر دو سر پہلے جہاد تھا جس وقت سویت کے خلاف تھا اور جب کہانی بدل گئی ان کو پتا چل گیا کہ اب سویت یونین مطلب پاش پاش ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس کے بعد وہ جہاد نہیں تھا کہتے اب ٹرریرزم شروع ہو گئی وہی لوگ تھے نا کوئی اور لوگ تو نہیں آ گئے تھے کہ وہ نائنٹین سیونٹی نائن میں کوئی اور گروپس تھے اور پھر ٹو آزن ون میں کوئی جور ہو گئے وہی لوگ تھے پھر اس کے بعد وہ کہے انہوں نے کہا نہیں یہ تالیبان ہے بلکہ تالیبان بھی نہیں کہا انہوں نے کہا یہ دشتگرد ہے دنیا نے کہا ٹھیک ہے پہلے وہ مجاہدین تھے ہم وہ دشتگرد ہیں exactly exactly یہ چکی انہوں نے Arab ورلڈ کو اور مسلم ورلڈ کو بہت پریشان کیا one of the reason جو مسلم ورلڈ واپس سے یہ جو اسلام کا resurgence دیکھتے ہیں ورنہ وہ ہو چکے تھے modernized بہی بہت حد تک آج وہ فارم آپ نہیں دیکھتے یہ امریکہ کی بھی بہت بڑی وہ بے کوفی تھی کہ انہوں نے اسلام کو resurgence کرنے میں کام دیا ورنہ they had also gone away on the path of development چلے جا چکے ہوتے جو کی جو کی سنٹرل ایشیا میں ہوتا ہے آج کی ریٹ میں وہ بھی سنٹرل ایشیا کی پاتھ پہ ہو گیا ہوتا ہے لیکن نہیں جانے دیا انہوں نے واپس سے کر دیا یہ تو آپ resurgence دیکھ رہے ہیں انیس سو پچھتر چھیتر کا کابول انیس سو اسی کا کابول اور ایران یہ سب بہی کہا تھے یہ لوگ بہت ایڈوانس سر بہت ایڈوانس لوگ تھے یہ بہت ایڈوانس یہ ویسے بھی ایڈوانس ہے کیونکہ یہ سیولائز لوگ ہیں پرشیا کوئی چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے بھبا پرشیا نا ایڈنٹیٹی کوئی چھوٹی اور گھٹی ہے وہ چیز نہیں ہے نوروز ہزاروں اتیاز سال پرانہ ان کا نوروز کا اتیاز ہے بلکل سر منایا جاتا ہے آج بھی آج بھی منایا جاتا ہے پرشیا نے دنیا کو سیولائزیشن دیئے اگر یہ یہاں انٹرفیئر نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتا انہوں نے وہی کیا شاہ کو جو تھا وہ جو پہلوی راجہ شاہ پہلوی راجہ شاہ پہلوی تو اس کے تو جواد تک تھی انہوں نے گھسڑنے کی کوشش کی western form of democracy لوگ وہاں کے تھے مورڈنائز ہو رہے تھے دھرے دھرے اپنا وہ form of government چھن لے تھے تمہیں جلدی تھی کہ ہمارے form of government مطلب یہ بیسکلی کنورجن ہے چاہے ریلیجن کا کروا دو چاہے political form کا کروا دو دینے دینے سکھے گا ہر کوئی اپنا راستہ نکالے گا تمہیں ڈیماؤکرسی ملیے ڈیماؤکرسی مبارک تمہیں طریقے کی ان کو کچھ اور form of election کچھ اور form of development چھوڑو ریجا شاہ پہلوی کے تھوڑ جبردستی انہوں نے western democracy کو گھسرنے کی کوشش کی رشتہ کو کاؤنٹر کرنے میں لیے وہاں کے لوگ وہ ریولٹ کر گئے کیونکہ اب ریجا شاہ پہلوی نے کیا کیا کہ اس سارے کے سارے جو ریلیجن سفیگرائنز تھے ان کے اوپر اٹیک کرنے شوق کیا نیوز پیپر اس آرٹیکلز کے ترو ویسے ہی ایک آیات اللہ خمینی کے اس میں پڑ گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں برداس کریں گے کیونکہ جو بھی ہے وہ اپنے جو ان کے جو spiritual فیگر ہیں اس سفیگرائنز میں کیوں سنتے آج آپ دیکھو ایران کیا بنکے رہ گیا یہ ان کی بے وکوفی تھی وہنا ریجا شاہ پہلوی اپنا دیکھتا جو ان کیا نیچرل روپ سے ہونا تھا وہ ہوتا ایران کو جو بننا تھا بنتا بے شکر پوائنٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں فکر بھائی کی یہ جو سکھانا ان کو نہیں ہے یہ جیسا دیرے دیرے نا یہ ایراب ورلڈ کے ساتھ اسلامی ورلڈ کے ساتھ اب یہ تھنڈے ہو رہے ہیں ان کو یہ سیڈا پڑ گیا سر اس کے ساتھ بھی اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج سے دس یا پندرہ سال پہلے انڈیا کے ساتھ یا اس ریجن کے ساتھ ایک اور بیہیوئر تھا لیکن اب چینج ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا پاکستان کی ٹھیک ہے بڑے اور سارے مسائل ہیں لیکن اب میں بلکہ اب لوگ بات کرتے ہیں کہ یار انڈیا نے کہہ دیا ان کو چائنا نے کہہ دیا ان کو بھئی آپ بھی توڑا سا مطلب جسے کہتا ہے نا اوصلہ رکھ لیں دل بڑا کریں اور آپ کہہ سکتے ہیں مطلب آپ لیکن یہاں پہ اس ریجن کو بہتر کر اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انڈین گورنمنٹ ہے یقینا میرے خیال میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کیا آپ ایک ٹریک پہ دوڑ رہے ہیں اور اگدم سے کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار بھئی مطلب آپ کوئی اسلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر لیتا ہے میں یہ کہہ دوں تو اس کے اوپر کیا انڈیا ریاکٹ کر سکتا ہے کیا چیز یو ایس کے ساتھ خاص طور پر کینیڈا والا ایشو بھی کیونکہ کینیڈا والے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات دیکھیں ہم کہہ رہے تھے تو لوگ نہیں سن رہے تھے لیکن اب امریکہ نے کہہ دیا تو اب شاید دنیا کو سننا پڑے گا اندوستان کو سننا پڑے گا دیکھیں میرے خیال سے اس کو کوئل ڈاؤن کر دے گا دونوں طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں آج بھی بولا امریکن سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہوگا پننو کے لیے آپ اتنا بڑا ریلیشنشپ تو نہیں چھوڑیں گے بلکل these are some of the differences آپ کو اس کو سہنا پڑے گا چونکہ ویسٹ نیا نے گنڈا تو نہیں ہے ویسٹ نے دنیا چلا ہی ہے سو سال دنیا چلا ہی ہے سو سال میں میں گردت میں ہوں کنچور سال دنیا چلا ہی ہے انہوں نے یار جنہوں نے تو کوئی ایمپائر کو کوئی ایمپائر کو چھوڑ دیا انہوں نے کوچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ چاہی یورپ نے چاہی وہ ویسٹرن یورپ چاہی اسٹرن یورپ نے دنیا رول کیے یار انہوں نے ہزار سال ہر کسی کو برباد کیا کوئی ایمپائر ان کے سامنے نہیں دوگا وہ بھی ختم ہو گیا لیکن انہوں نے رول تو کیا ہے نا بھائی انڈیا پہ دو سال تو رول کیا ہے نا انہوں نے انہوں نے ویسٹ ایشیا پہ رول کیا ہے نا اوٹومن کو ہرانے والے تو وہی ہیں نا وہ بھی آرہے تھے اوٹومن سے محمد دس سیکنڈ سے وہ ایک الیک بات لیکن انہوں نے تھوڑا نان تھی تو دیرے دیرے گنڈے ہی جائے گی نا بھائی اب ان کو جب نیا ورلڈ آرڈر ریمرج ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اتنی ہتھیار بنا چکے کہ وار کا تو ختم ہو چکا ہے وار تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو آپ دنیا میں گیم چلے گا پیسے کا گیم چلے گا تکنالوجی کا اکنومی کا یہ ہی گیم چلنے والا ہے آپ اکنومیکل ہی نہیں ہو تو وار شہر تو آپ کے بس کا نہیں ہے کیونکہ تو ڈرون شروع نہ رہے وہ وہی بیٹ بوٹ کے مار دیں گے وہ انسان کی جندگی بھی نہیں ویسٹ ہونے والی آنے والے سو پچاس سالوں میں وہ اس پیس سے ہی آپ کے وہ سب جگر جام کر دیں گے آپ یہ تلوار والا تو کھیل ہی ختم ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ کوئی وپن سسٹم چاہیے اس میں آپ کو ایڈوانس اے آئی چاہیے وہ سب تو یوں شٹ ڈاؤنٹ کریں گے وہ ٹھیک ہے نا تو پوائنٹ یہ کہ وہ گیم تو ختم ہو چکی گیم ہوگی پیسے کی گیم ہوگی اکنومی کی گیم ہوگی آج کی ریچ میں ٹیکنالوجی کی جو جتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے وہ اتنا پاور فول ہے ٹھیک ہے نا تو پوائنٹ میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ویسٹ کو یہ جو habit ہے وہ دھیرے دھیرے جائے گی جیسے جیسے rise ہوگا اور دیکھیں یہ east میں بھی یعنی ہمارے جو Asian subcontinent Indian subcontinent اور Asian region جو ہے اس میں آپ کو یہ چیز ہوگا کہ دھیرے دھیرے یہاں بھی سمجھ آئے گی prevail کرے گا بس چائنا اور انڈیا کو کیونکہ یہاں کے جو دو ہاتھی اور ایک ایک ہاتھی اور ایک جو dragon کی جو وہ ہے وہ misunderstanding کو دور کرنا ہوگا جس دن وہ دور اور وہ ہوگی اس دن ایک نیا world order بنے گی اور وہ بن کے رہے گا اس کو آپ روک نہیں سکتے اسیا driven century ہوگا یہ اور انڈیا اس میں بہت بکر دنیا نے کہہ دیا آنے والی century انڈیا کی ہے انڈیا کی سنچوری ہونے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیجے یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا پہ رول کریں گے سب ہم سے چھوٹے ہو یہ نہیں ہوگا انڈیا کی century کا مطلب ہوگا سب پریوار ہے سب کوئی اس میں ایک سمان ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا انڈیا کا مطلب ہوگا کہ جو جیسی زندگی سب کلچر کا سمان کوئی کلچر بہتر نہیں کوئی کلچر انفیری نہیں ہمارے لیے عربی بھاشا بھی جتنی پیور اور جروری ہوگی جتنی Sanskrit جتنی English جتنی French سب کلچر this is what Indian so this is we will treat everyone a family فکر بھی ہماری family ہوں گے اور محمد بن سلمان بھی ہماری فیمیل ہوں گے no one will be different so بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھتے جائیے اکنومی گرو کرنے دی یہ بیس سال بعد یہ کھل ختم ہو چکا ہوگا جب پیسہ انڈیا اور چائنہ میں shift کر جائے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکہ یہ بات بڑی کل کے ہو رہی ہے کہ world power اور یا گلوبل power shift ہو رہا ہے اور اسٹ میں یہ ریجن میں ہندوستان ہے چائنہ ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ لوگ کیونکہ یہ امرجنگ اکانومیز اور بڑی مطلب ڈیولپنگ سے ڈیولپ کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان افغانستان ڈاؤن ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس ریجن میں آتی ہے تو پھر ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کی اکانومیز بھی بوسٹ کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی کر رہی ہے اور چائنہ کی کر رہی ہے تو یہ بات میرے خیال میں کوئی دکی چپی نہیں ہے فلسطین ازرائیل کانفلیکٹ کے اوپر آتے ہیں یون جی اے میں جو ریزولوشن آیا اس میں ہندوستان نے ووٹ کیا گولان ہائٹس کے حوالے سے کہ ان کو سیریا کے حوالے کیا جائے کتنی بڑی ایسی چیزیں میں دیکھنے کو ملی کہ بڑے قریبی ان کے دوست موالک ہوتے لیکن انہوں نے ان کے خلاف بات بھی کی اور کچھ ایشی کے اوپر میں کہہ رہا ہوں تو کتنی بڑی ڈیولپمنٹ لگتی ہے آپ کو اور واقعی ازرائیل کے لیے بھی دچکہ ہو سکتا ہے اس ایشی کے اوپر ہمارے خلاف انہوں نے بوٹ کی ہے دوستی کا مطلب دیکھیں انڈیا ایک دھرم پڑھائیں دیش دھرم کا مطلب بہت لوگ بھوان سے سمجھتے دھرم کا مطلب ہی نہیں دھرم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیتی گت ویوار کرتے ایک سمان نیتی سب کو ایک سمان ایسا ہوتا دھرم کہتے ہی گلان ہائٹس انیس سو ترسٹ کے وار میں سیریہ کتھی ہے اور رہے گی اس میں کوئی بھی سنشا نہیں ہونا چاہیے چونکہ یونائیٹ نیشن چارٹر نے 1945 کے چارٹر میں ساف ساف لگ دیا article 2 clause 4 میں کہ no state shall use force in their international relation against the territorial integrity so territorial integrity of any country post 1945 is not negotiable and so is the territory end of the matter period وہ israel کا نہیں ہے وہ israel نے جو بھی کیا پہلے تو اس کو occupy کیا آپ کے جو شروط نہیں سمجھتے میں آپ کو سمجھا دوں occupation اور annexation میں انتر ہوتا ہے occupation میں کیا ہوتا ہے کہ territory اسی دیش کی رہتی ہے جس کی land آپ نے occupy جیسے تب وہ چائنا کی territory نہ ہو کر انڈیا کی territory treat کی جائے گی انڈیا کے law وہاں لاغو کریں گے آپ وہاں کی جو administrative apparatus ہے اس کو destroy کر کے نیا administrative apparatus لگا سکتے ہو جیسے united kingdom parliament میں law بنتا تھا وہ انڈیا کے اوپر apply ہوتا تھا کیونکہ انڈیا was annexed وہ انڈیا کی territory میں ہو گیا تھا اور انڈیا جو تھا united kingdom بن جا تھا جب انگریج نے یہاں 847 میں control لیا تو سو annexation اور occupation اسرائیل نے گولان heights میں 1963 میں پہلے occupy کیا یعنی اس کو اپنے قبضے پہلے پچاس آرتے بعد میں 20 000 ہو گئے اور پھر انہوں نے 2019 میں جو ہے وہ trump نے اس کو israel کا part declare کر دیا یہ ہم اس کو نہیں مانتے amerika اس کو چائز ہو گئے گولان heights سیریا کی territory ہے اور اس پہ یہ occupation اور annexation دونوں غلب illegal ہے اس لیے united nation جنرل assembly نے پرسوں یہ بات کہا ہے یہ انہوں نے reiterate کیا ہے کہ گولان heights کو israel جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھالی کرے کیوں کیونکہ وہ syrian territory ہے اور ہم نے اس کا ساتھ بیا بلکل صحیح بات کیا جو جس territory ملنی چاہیے گولان heights اس رائل نہیں ہو سکتا وہ گولان heights سیریا ہی رہے گا and this is what is جسے آپ کہتے ہیں دھرم جو ایکٹیویٹی ہے یہی دھرمک چیز تھی ہونی چاہیی بلکل زبردست اور میرے خیال میں کیونکہ سعودی ریبی ابھی جو جو سٹیٹ solution ہے اس کے انہوں نے ان کے foreign minister نے تازہ ان کا statement آئیس سے پہلے MBS کا ہم نے دیکھا اور پھر انڈیا اور جو بھی دنیا کی countries ہیں جو آلڑی ہو چکی اور میرے خیال اب آہستہ آہستہ سے وہ extend ہوتی جائے گی لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ والے جو problems ہیں بیس پہ ہمیں پیس نظر آئے جو شاید بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ میں شو جائن کیا ویورز تینک ویوری مچ فور واشنگ دیویویٹ فخر یسفدی کسی دیویویٹ میں آپ سے پر ملاقات ہوگی تلتے کے لیش دیکھ ین بای